عالم اسلام ہمارا پیار برا سلام حضی بن کا عرصے پاک شروع ہونے والا ہے تقریباً جاہرین پیدل جانے والے تمام الگ الگ ڈسٹک سے آنے والے جاہرین شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچکی سرزمین پہ تقریباً پہلی تاریخ کے آس پاس انشاءاللہ باہر سے جو جاہرین آنے والے ہیں جو کچکاٹیا وار یا گجرات ہر ڈسٹک سے جو بھی جاہرین پیدل جانے والے ہیں تقریباً پہلی تاریخ کو شیخ سمیر کی طرف سے آگاز ہو جائے گا جب آگاز ہوگا تب ہماری ایگل ٹی وی اور سنجری ٹوٹسین ٹاویلز انورہ حسین خلیفہ اور گرین کچ اکبر بھائی نوڑے اور شکور بھائی میمن کے ساتھ ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود رہے گی آپ کی جو بیدل جانے والے جو بھی جاہرین ہیں آپ انتجار کیجئے گا ہم انشاءاللہ آپ کے استقبال کے لیے شیخ پی سے شروعات کریں گے پہلی تاریخ سومور اور صبح سے ایگل ٹی وی کے مادیم سے انشاءاللہ سنجری ٹور اور ہماری پوری ٹیم شیخ پی سے آگاز کرے گی صبح سے اور جو جو جاہرین جس چگہ سے آنے والے ہیں ان کے لیے ہماری پوری ٹیم موجود رہے گی وہاں سے ہمارا دوہزار ونیس کا پرگرام آپ نے دیکھا ہوگا دو اجار سولہ سے لے کر دو اجار اٹھارہ تک جو ہمارا پرگرام تھا حضیبیر کا سفر ہر ظاہرین نے دیکھا ہر آدمی نے دیکھا جہاں جہاں آدمیوں نے دیکھا جس لوگوں نے دیکھا اس کی جو فرمائش تھی اس فرمائش کے مطابق انشاءاللہ ہمارا جو پرگرام دو اجار انیس نئے انداز میں نئے آگاز کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ تک اچھے پرگرام لے آئیں گے اور اس طرح سے تاکہ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے ہر جگہ سے انشاءاللہ نیا نیا فوج لے کے نیا آئیوزن کریں گے سب سے پہلے ہمارا آئیوزن یہ رہے گا سوموار پہلی تاریخ اور شیخ فیر کے مقدس طربار کے آگاز کریں گے کیونکہ جو بھی زہرین کچکاتھیاوار یا رادنپور کی ڈسٹک سے جو بھی زہرین پیدل آنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے مقام شیخ فیر کے مقدس طربار پر رہتا ہے اور شیخ فیر کا مقدس طربار وہ مرکز ہے کہ اس جگہ پہ یہاں دلدہی دمڑ کا ہوتے ہوئے بچہوں تک کی لائن لگتی ہے یہاں رتنال سے ہوگے انجار اور خاریرو مچیرو گندلہ اور کچکاتھیاوار سے جو بھی جہرین آتے ہیں شیخ فیر کے مقدس طربار پر ان کا ٹھکانہ بناتی ہے وہ شیخ فیر کے طربار سے انشاءاللہ ہمارا حضیبیر کا سفر 2019 شروعات کرنے والے ہیں آپ انتجار کیجئے آپ اس جگہ پر موجود رہیے تاکہ آپ کو پتا چلے ہم آپ کے لیے وہاں موجود رہیں گے انشاءاللہ آپ کا استقبال کریں گے آپ وہاں حضر رہیے تاکہ سیکھ پیر سے ہمارا پرگرام آگاز رہے گا 2019 حضیبیر کا سفر اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے رتنال تک سید پر کوکمہ اور رتنال تک انشاءاللہ جو جو جہرین پیدل آتے ہیں اور جو سکھی داتا ہے جیسے سوئیدہ کرتے ہیں جیسے کھانے پینے کی سوئیدہ ہے جہاں چائے پانے کی سوئیدہ ہے جہاں نانے دونے کی سوئیدہ ہے جس طرح سے سوئیدہ کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ ہوں انٹرویو لیں گے اور ان کی ملاقات کریں گے جو بھی جہرین آئیں گے ان کی ملاقات کریں گے اس کے بعد منگلوار کا ہمارا فور پرگرام رہے گا منگلوار دو تاریخ کو انشاءاللہ بوش سے آگاز کریں گے بڑے پرکی درگا سے اسٹارٹ کرتے ہوئے آگے جائیں گے پالارا جیل اور پالارا جیل کا جو کیمپ لگتا ہے پولیس والوں نے جو کیمپ لگاتے ہیں اور ان کے اس علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ اس جیل پالارا جیل میں جو کیدی ہے جو سجا کاٹ رہے ہیں وہ لوگ کس طرح سے وہاں خدمت کرتے ہیں حاجیبیر کے دیوانے جو بھی جاتے ہیں ان کی کیسی خدمت کرتے ہیں وہ ایک نظارہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے کیونکہ کیدی جب جیل میں کید ہوتا ہے نا ان کے لیے سب درواجہ بند ہو جاتا ہے لیکن حاجیبیر کا عرصاتے ہی ان کا درواجہ کھل جاتا ہے اور وہ قیدی حاجیبیر کے جائرین حاجیبیر کے دیوانوں کے لیے وہ اچھی اچھی سویدائے کرتے ہیں وہاں کھانے پینے کی ویوستہ ہوتی ہے سونے کی ویوستہ ہوتی ہے نانے دونے کی ویوستہ ہوتی ہے اور پالارا جیل میں جو بھی پولیس شٹاپ ہیں وہ تمام تمام وہاں موجود رہتے ہیں ان کے علاوہ ہم آگے بڑھیں گے ملیٹری کا کیمپ لگتا ہے اس ملیٹری کیمپ کا بھی انشاءاللہ ہم استقبال کریں گے وہاں جا کے وہاں نظارہ لیں گے اس کے آگے بڑھتے ہوئے بھائی بھائی کیمپ جو لگتا ہے ان کا بھی انشاءاللہ اس سے بھی ملاقات کریں گے ان کے آگے بڑھتے ہوئے لوریا کیمپ پہ جو کیمپ لگتا ہے ان کی ملاقات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے میرونہ ببر کی سائیڈ میں بسم اللہ کیمپ جو لگتا ہے چھسرہ والوں کے کیمپ جو لگتا ہے گاسم بھائی کا ان کے کیمپ کی ملاقات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے جورا کی سرزمین پہ جائیں گے جہاں رانہ فقیر کی دربار وہاں دربار ہے ان دربار کی زیارت کرتے ہوئے انشاءاللہ وہاں کا جو کیمپ لگتا ہے ان کی ملاقات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے نیروڑا کی سرزمین پہ جو مطڑا والوں کا کیمپ لگتا ہے ان کی ملاقات کریں گے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے بپر کی سرزمین پہ جو ایک ہندو سماج کا دربار گناتی کا ایک بڑا آدمی ہے وہ آدمی جیسے وہاں سیوہ کے لیے کیپ لگاتا ہے کھانے پینے کی ویوستہ کرتا ہے سونے اٹھنے کی ویوستہ کرتا ہے اور نانے دونے کی ویوستہ کرتا ہے انشاءاللہ اس کی ملاقات کریں گے کیونکہ کچھ حاجی پیل کا دربار وہ ہے ہندو مسلم سکھ حسائی جو بھی ہو وہ سچے دل سے وہاں جیسے سیوائے کرتے ہیں وہ ملاقات کریں گے اس کے بعد اتوار کا ہمارا پروگرام رہے گا مانڈوی سلاحیہ سے جو زہرین حاجی پیل کے دربار پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کی ملاقات کرتے ہوئے اتوار کو مانڈوی سے نکلیں گے اور گرشیسہ تک کی ملاقات کریں گے جو بھی زہرین بیدل جانے والے ہوں گے جو بھی سکھی داتا کیپ لگانے والے ہوں گے انشاءاللہ ان کی ملاقات کریں گے اس کے بعد ہمارا گروہر کا جو پروگرام رہے گا وہ پروگرام ایسا رہے گا مانڈوی سے نکلتے ہوئے گرشیسا کی سرزمین پہ آتے ہوئے سیرڈی پہ جو کیمپ لگتا ہے ان کی ملاقات کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے جکھ دیو پر نکترانا ویتھون اور آگے ویرانی فاٹک پر جو کیمپ لگتا ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے دیسل پر فاٹک پر جو کیمپ لگتا ہے اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے مورو کیمپ لگتا ہے آگے جاتے ہوئے بوجھ پر والوں کا کیمپ لگتا ہے اور اس کے آگے جہاں جھرا نرک کیمپ ہے وہاں انشاءاللہ وہاں کی ملاقات کریں گے اس طرح سے جو بھی زائرین پیدل جانے والے ہیں آج کا ہمارا یہ پروگرام تیہ کر لو ہم اس طرح سے سوموار سے لے کر سکر وار تک انشاءاللہ جو بھی زائرین جانے والے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہمارا پورا پروگرام ایگل ٹی وی موجود رہے گی ایگل ٹی وی کی پوری ٹیم موجود رہے گی تاکہ آپ کا جو بھی پروگرام ہوگا آپ جس طرح سے پیدل جانے والے ہوں گے آپ جس طرح سے سیوائیں دینے والے ہوں گے جو سکھی داتا کھانے پینے کی ویوستہ کرتے ہوں گے ان کی انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور پوری عوام کو بتائیں گے کہ کچھ کے راجہ کچھ کے سائن شاہ حضیب کا عرصے پاک جس طرح سے آتا ہے اسی طرح سے ہندو مسلم سکھی سائی ہر طرح سے وہ کیسی کیسی ویوستہ کرتے ہیں اس لئے ہم انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام لے آنے والے ہیں آپ انتجار کریے ہم آپ کا استقبال کریں گے ہر طرح سے اور شکروار کی جمعہ نماز کے بعد انشاءاللہ حضیب کا جور سے پاک لگتا ہے وہاں کی ملاقات کریں گے وہاں جیسے جیسے سٹول لگتے ہیں جس طرح سے چکٹول لگتے ہیں جس طرح سے موت بھوا لگتا ہے تو ان کی ملاقات کرتے ہوئے پورے میلے کا منجر لیں گے اور ریگستان کی سرزمین پوری سرزمین کا نظارہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے کیونکہ ریگستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے وہاں بیابان جنگل میں ایسے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں حضیبیل کا دربار کیسے سجتا ہے وہ نظارہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا پروگرام اگل ٹی وی کے مادم سے اور گرین کچھ کے مادم سے پوری عوام کو عالم اسلام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ کی سرزمین کا نظارہ کچھ کا راجہ حضیبیل سرکار اس طرح سے قومی ایکتہ کا ایک مشن بن کر کچھ کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ قومی ایکتہ پیار محبت اور بائی چارے کا سندیز جو ہے یہاں حضیبیل کے دربار میں ملتا ہے اس طرح سے انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارا جو بھی پروگرام ہے آپ دیکھتے رہیے اگل ٹی وی کے مادم سے اور گرین کچھ کے مادم سے گرین کچھ آپ دیکھتے رہیے یہ ہمارا پروگرام ہے حضیبیل کا سفر دوہجار انیس انشاءاللہ آج سوم وار سے شروعات ہو جائے گی اور آپ انتجار کیجئے گا ہم آپ کا استقبال کریں گے ہر طرح سے استقبال کریں گے تاکہ آپ کا جو بھی سندیز ہوگا ہر عوام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے جو بھی سکی داتا کس طرح سے سٹول لگا کر اپنی دن اور منڈ سے محنت کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام رہے گا اگل ٹی وی کے ماتم سے سید امام سا سنجلی ٹوٹسین ٹاویٹس انور حسین خلیفہ میمار شکر بھائی اور گرین کچھ کی اور سے کیمیرہ میں رکھ پر بھائی نوڑے کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری رہے گا دیکھتے رہیے سوم وار سے انشاءاللہ حاضی بھلکہ سفر دوہجار انیس